کیسے ہیں آپ؟ امیت کہتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلے خانہ کے ساتھ محفوظ ہوں گے آج محمد الفی صاحب اور اطراہ کارتی جی کا ایک زبردست واقعہ لے کر آپ کی خدمت پر پیش ہوا ہوں لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ ملوانی سبسکرائب کے بٹن کو دباہ دیں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ لازمی آپ نے کرنا ہے یا آپ ہماری ریکویسٹ سمیلے منت سمیلے زید سمیلے یا ہمارے چھوٹی سو خواہش سمیلے آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ کا یہ فیصلہ بالکل مفت ہے لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوگا جب آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں مزید حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اپنے کام کو اچھے دریقے سے کریں اور بہتر سے بہتر معلومات آپ تک پنچا سکیں انیس سو ستاون میں نائن ففٹی سیمن میں راج کپور صاحب نے آگ کے بینر کے نیچے ایک فلم بڑھائی تھی اب دلی دور نہیں اس میں ایک بچے کا روز دکھایا گیا تھا کہ جو اپنے باپ کی فانسیر ٹالنے کے لیے جو آہرلال نہرو جیسے ملنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کی ساری سٹرگل کے اوپر یہ ساری ایک فلم کی سٹوری بیس کرتے تھے جو آہرلال نہرو بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے راج کپور نے فیصلہ کیا یا سوچا کہ اس میں چھوٹا سا جو کریکٹر ہے وہ جو آہرلال نہرو کا ان کی ذاتی زندگی کا وہ خود اس میں پرفارم کریں اس کے لیے انہوں نے راج کپور سے ملاقات کی اور جو ایک پرموٹ کرتے تھے فلموں کے ذریعے وہ سمجھ دیتے کہ اس سے ہمارے جو ایک قومیت ہے ہمارا نیشنلزم ہے ہمارا کلچر ہے ہماری tradition ہے ہماری روایات ہے وہ پرموٹ ہوگی اس کے لیے وہ دلیب کمار سے راج کپور سے اور بڑے بڑے فلم سٹار سے اس وقت ملاقاتیں کرتے ہوتے تھے اور یہاں تھا کہ جب فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہوتی تھے تو کس سیٹ پر پہنچ جاتے تھے اور گانوں میں جو فلموں میں ترانوں کا ایک انسپ تھا وہ جوال لان لہرو کی خواہش کے اوپر یہ تھا راج کپور پھر آپ کو کس دن ویڈیو میں بتائیں گے وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے محمد رحمی صاحب نے ایک سو بیش ترانے گئے ہوئے ہیں جو وطن کے حوالے سے ہیں وطن کی محبت کے حوالے سے ہیں تو اس کے حوالے سے راج کپور نے جوال لان لہرو سے ملاقات کی اور انہوں نے کہاں کہ اس طرح کیاں فلم میں آ رہے ہیں تو آپ اس میں چھوٹا سا چاہے چند منٹ کا ہی ہو لیکن آپ اس میں تھوڑا سا ایک ریکٹر پرفارم کریں جوال لان لہرو نے ایک فلم کی سٹوری سنی ان کو بڑی اچھی لگی تو انہوں نے اس کی حامیر پھر دی لیکن کچھ دنوں کے بعد راج کپور کے خط ملتا ہے جوال لان لہرو کی طرف سے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر میں اس طرح کی پرپوم کروں گا تو پھر باقی دنیا میں جو ہے ایک ہمارا تاثر غلط جائے گا کہ بھارت کے وزیر آزم نے اپنی نیشنلزم کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنی نیشنلزم کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی فلم میں کام کیا کسی فلم کا سہارا لیا تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس سے راج کپور تھوڑے سے ان کے ڈسہارٹ بھی ہو گئے لیکن انہوں نے کہا کہ قومی بسیدر مفاد میں انہوں نے سوچا کہ جوال لان لہرو کی ایک بڑے سیاستدان تھے اور جوال لان لہرو کی پوری بھارت میں ان کے چینے ورد ان کے ان کے پیسلہ بلکل درست ہوگا 27 مئی 1964 کو جوال لان لہرو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور پورا جو بھارت ہے وہ سوگ میں دوب چاتا ہے ایک فلم بنی تھی گھونتی کنارے جس کے ساون کمار ٹاپ نے بنائی تھی اور یہ نہرو کے بڑے چاہنے والے تھے نہرو کے مردین میں شامل تھا نہرو سے عشق کرتے تھے نہرو سے ان کی محبت انتہا کے اوپر تھی اور نہرو کے جو اڈیالوجی تھی یا نہرو کی شخصیت تھی ساون کمار ٹاک اس میں دوبے ہوئے تھے انہوں نے دلی دور نہی کے فلم سے ایک کنسپٹ لیا اور ایک فلم بنانے کی انہوں نے کوشش کی اور کوششیں شروع کر دیا نونہال فلم کا نام تھا اور اس میں ایک لاوارس بچہ دکھایا گیا ہے جس کو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جیسے خودپاد کے اوپر بچہ پھینک دیا جاتا ہے پھر اس کو ایک انات آشنم جو ہوتا ہے لاوارسوں کا ایک جو اینجیو ہوتی ہے وہ وہاں پر بھی دیا جاتا ہے وہ پوچھتا ہے اپنی فیملی کے بارے میں ان سے کہا جاتا ہے کہ جوہاللہ نہیرو جو ہیں وہ تمہارے چچا ہیں تو وہ بچہ جوہاللہ نہیرو سے ملنے کے لیے نگلتا ہے تو پھر اس کی پوری سٹرگل کے اوپر یہ نونہال فلم کہانی بیسٹ کرتی ہے نونہال کی جب تیاریاں شروع ہوئی تو ساون کمار ٹاک نے بڑی مینا سے اس فلم کی تیاری شروع کی کیفی صاحب نے اس میں ایک گیتھ لکھے تھے اور میری آواز سنو پیار کا راز سنو اور محمد رفی صاحب نے یہ گانا گیا تو یہ کمار قسم کا گانا کیف صاحب نے لکھا تھا کہ میری آواز سنو پیار کا راز سنو ساون کمار نے محمد رفی کی آواز اس میں شامل کی اور محمد رفی کی آواز میں یہ گانا رکارٹ ہوا میری آواز سنو پیار کا راز سنو 1968 میں 1968 میں یہ فلم پردے کے اوپر آگئے اور یہ فلم ہٹ ہو گئی اور سوپر ڈوپر ہٹ ہو گئی شاہ کی نے اس کو بڑا پسند کیا اور جوالنا نہرو ایک سے بھی جو لوگ چاہتے تھے انہوں نے بھی اس فلم کو بڑی پیزار آئی دی اور بڑا اس کو پسند کیا اور پورے بھارت میں اس فلم کی دھوم مچ گئی تھی جگہ جگہ اس کی بات ہو رہی تھی کہ نونیحال فلم آئی ہے اور اس لہوارس بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جوالنا نہروتما چاچا اسے ملنے کے لئے ساری ایک کہانی تھی تو سامنکوارٹ آگ نے ایک شاہر تھے ان کا سہارا لیا جا کے اندرہ گاندی سے ملاقات کی جائے اور ان کے آگے اپنی ایک خواہش لکھی جائے تو اندرہ گاندی کیونکہ اس وقت پی ایم تھی پرائم نیسٹر بھارت تھی اور ایک وہ ایک سخت قسم کی وزیرہ آزم تھی چاپلن کی تاریخ بھی سنی ہوگی پھر آپ کو کسی ویڈیو میں اندرہ گاندی کے حوالے سے ان کی پوری زندگی کے حوالے سے تلچسپ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے تو انہوں نے شیک شائر کا جو اندرہ گاندی کے بڑے قریب سمجھ جاتے تھے جوہر لانگ نیرو کے بڑے قریب سمجھ جاتے تھے ان کی ختمات حاصل کی اندرہ گاندی کے ساتھ ٹائم بن گیا ملاقات کا ٹائم بن گیا اور جب ملاقات کے لئے وہاں پر بیٹھے تو ساونکوانٹاک پر وہاں پر موجود تھے وہ دوسرے جو شائع تھے جو بیچ میں پول کا کردار دار کیا تھا اندرہ گاندی کے بڑے قریب سمجھ جاتے تھے لیکن میری فلم نہیں دے سکی تو اس پر ساونکوانٹاک نے کہا اے لیں آپ کے پاس پانچ منٹ تے ہوں گے آپ پانچ منٹ اس فلم کا ایک گانا سننیں تو پھر اس کے بعد تو آپ فیصلہ کیے جگہ اس کو پورے بات میں ٹیکسٹری کرنا چاہیے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مدمہون بھی وہاں پر موجود تھے مدمہون نے بھی وہاں پر جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی ساری میٹنگ میں انہوں نے حصہ لیا تو محمد رفی صاحب کو مدمہون نے اشارہ کیا تو محمد رفی صاحب نے گانا شروع کیا میری آواز سنو پیار کا راہ سنو اور جیسے جیسے محمد رفی صاحب گانا گا رہے تھے تو جو اندرہ گاندی تھی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی انہوں نے چہرے کے اوپر جو جسپات بھرمایا ہو رہے تھے اور آنکھوں سے جو نمی تھی جو آنسو تھے وہ بائی مکر رہے تھے اندرہ گاندی نے اچانک کہا رفی صاحب چپ ہو جائیں رفی صاحب چپ ہو جائیں رفی صاحب بھی گانا گا رہے ہیں ابھی چند ہی اشار ہوئے ہیں کہ اندرہ گاندی جسپات کی روح میں بہ گئی ان کو جو حل نہ نہ روح اپنے پتا یاد آگئے تو انہوں نے محمد رفی صاحب کو آدھے گانے میں ہی روک دیا جو گانا تھا میری آواز سنو پیار کا راہ سنو اندرہ گانا کہا خموش ہو جاؤ خموش ہو جاؤ رفی خموش ہو جاؤ رفی صاحب خموش ہو گئے تو اندرہ گاندی وہاں سے اٹھی اور اپنے پریویٹ کیبر میں چلے گی اور وہاں پر مجود مضموح اور شائر اور محمد رفی صاحب ان صاحب نے دیکھا کہ محمد یہ جو اندرہ گاندی تھی ان کے چہرے کے اوپر جسپات ہے اور باپ کی جو جتائی کا کام تھا ان کے چہرے سے چلک رہا تھا ان کے آنکھوں سے چلک رہا تھا اور اسی زبط کا بندر تو وہ برقرار نہیں رکھ سکی اور اپنے پریویٹ کامرے میں چلے گی تھوڑے عرصے بعد چند یہ منٹوں کے بعد 15 بیس منٹوں کے بعد اندرہ گاندی کا سکتری بہر آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں آپ کا کام ہو جائے گا اس آخری بات اندرہ گاندی جس بات کی رو میں پہگی ہوں گی جو آلنا نیرو کی قلوتی بیٹی تھی وہی سیاسی پارستی اور کسی بھی بیٹے کے لیے باپ سے محبت ایک اٹوٹ قسم کا یہ رشتہ ہوتا ہے اور لازوال قسم کی جب وہ یہ گانا سنا تو وہ محمد رفی کی آواز میں بہ گئی اپنے پتہ کی یادوں میں کھو گئی اپنے باپ کی لڑ میں کھو گئی تو سیکٹری بائی رہے ہیں کہ جی آپ جائیں آپ کا کام ہو جائے گا تو پتہ بھی اس بات سے سیکٹری نے آکن کو کہا تو یہ پوری جو وہاں پر لوگ گئے تھی اٹھکے وہاں سے چلے گئے تو اگلے ہی دن الاغ ہو گیا کہ یہ نون حال فلم کو پورے بھارت میں ٹیکس پری کر دیا گیا ہے تو یہ ایک واقعہ تھا محمد رفی صاحب کو ادرا کاندی کا کہ کیسے محمد رفی صاحب نے اپنے چند اشار کے ذریعے ادرا کاندی کو سبقائل کیا کس ویلو کو ٹیکس پری کر دیا جائے آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو میں دلچسپ واقعہ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں آپ ضرور تہیر کہ آپ کو ویڈیو کیسی نہیں